گیوں کی فصل اپنی پریپک وستہ کو پرابط کر چکی ہے کسان لگاتار اپنی گیوں کی فصل کو کاٹ رہے ہیں ہارویسٹر کے دوارہ بھی اور ہاتھ کے دوارہ بھی ہاتھ کے دوارہ ان وریٹیوں کا ہارویسٹنگ کٹائی کی جاتی ہے جو بیج ادپادن میں سہائق سیدھ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا بیج بہت کم ماترہ میں سیمت ماترہ میں اپلوبد ہوتا ہے اور اڈیپٹیوٹ سٹائلز ہوتے ہیں جن کو ہم ہاتھ کے دوارہ ہارویسٹ کرتے ہیں ہم سے پہلے جو ہمارے کو بھوسا چارہ پرابط ہوتا ہے سکھا چارہ پرابط ہوتا ہے جس کو توڑی بولتے ہیں وہ ایک بہت ساف سترا چارہ ہوتا ہے جو ہم کسان بھائی اپنے پشو کو لیے بھندارن کر سکتے ہیں سال بھر اس کو کھلا سکتے ہیں اس میں پشو بیمار نہیں ہوتا ہے اس کے گندگی جو ہوتی ہے جو اس میں دھول مٹی ہوتی ہے وہ نکل جاتے ہیں اور جو پشو کو ہم دیتے ہیں بڑے چاو اور سوادیشت ہوتا ہے اس میں پشو کا جو پیٹ ہے وہ اچھا بنا رہتا ہے اس میں کسی طرح پشو کا جو پیٹ ہے اس میں کس طرح کی رکاوٹ نہیں آتی ہے ایسا سونا بھی ہے کیونکہ جو شٹرہ ریپر کا توڑا ہوتا ہے اس کی گندوطہ کافی نیچے ہوتی ہے اس کا ستر نیچے گرہ ہوتا ہے اس میں مٹی ہوتی ہے اور جانے کئی طرح کی دھاتویں اور کئی طرح کی جیو جنتو اس میں پسکر چلے جاتے ہیں کسان بھائیوں سے انرود ہے کہ جب دھان کی کٹائی کرتے ہیں سبھی کسان بھائیوں سے انرود ہے کہ کم سے کم اپنے گھر کے پشو کے لیے کم سے کم دو اکڑ چاہے ایک اکڑ ہو آپ ہاتھ سے کٹوائی کر کے تھریشر سے ساتھ نکالیں تاں جو اپنے سال بھر اپنے پشو کو اچھا اور ساف سترہ چارہ دے سکے دوسری بات اس سے کھت جلدی سما خالی ہو جاتا ہے آپ اس میں چاری کی فصل لے سکتے ہیں جیسے ہارویسٹر کے دورہ نکلتا ہے آپ اس میں مون کی بجائی کر سکتے ہیں تاں جو آپ اپنی جمین کی اربرا شکتی کو بناائے رکھیں مکہ کی کھیتی کر سکتے ہیں ساتھ کی ساتھ آپ جوار کا بجائی کر سکتے ہیں اپنے پشو کے لیے ساتھ میں ساتھ بجار میں بیچنے کے لیے یہ بہت مہتوپورن ہے دوسرا ایک مہتوپورن پونٹ یہ ہے کہ جب آپ بیج کا ادھو پادن کرتے ہیں پہلے تو ہم نے توری کی بات کری اب ہم بیج کی بات کرتے ہیں جب آپ بیج کی بات کرتے ہیں تو ہاتھ سے کٹائی کرانا سب سے اپیٹ مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں مکسنگ ہونے کا دوسری وریٹیوں کا دھانا مکس ہونے کا چانس بالکل کم ہو جاتا ہے آپ بار بار تھرشر کو صاف کرتے ہیں تاں جو اگلی وریٹی کو ہم تھرشر کر سکیں دھیان رہے گئے اگر تار اوپر سے گجر رہی ہے تو جو گہوں کی جو پلیاں ہیں جو یہ گھڑیاں باندھ رکھی ہیں ان کو آپ دور رکھ دیں کئی بار شورٹ شرکٹ ہو جاتا ہے شورٹ شرکٹ سے کوئی بھی آپ پر یہ گھٹنا گھٹی تو سکتی ہے اس بچاو کے لیے آپ کوشش کریں کہ اوپر سے جو تارے گجر رہی ہیں جائے ٹرانس فارمر ہے وہاں سے آپ جو پلیاں ہیں جو ہمارے گھڑیاں ہیں گہوں کی ان کو تھوڑا دوری پر رکھیں اور تھریشنگ کرنے سے ایک چار پانچ دن کے بعد اگر آپ کی پلیاں ہیں جو انسی جو آپ نے پلی باندھ رکھی ہیں گہوں کی جو گھٹری ہیں اس کا پلٹا جو لگائیں جو وہ نیچے سے بھی سوک سکیں کروس ونٹیلیشن کے دونوں طرف سے سوک جائیں جب آپ تھریشر میں نکالیں تو اس کا جو چارہ ہے سوکھا چارہ ہے توڑی ہے وہ کافی اچھی گنورتہ کی ہمیں پرابت ہو سوکھا چارہ ہو سال بھر اس کا پربند اس کو بندھارن کرنا ہے وہ خراب نہ ہو سکے اور پشوں کے لیے ایک اچھے بندھارن کا ہم سوکھے چارہ کا بندھارن کر سکتے ہیں اپنے پشوں کو سوست رکھ سکتے ہیں ان سے اچھا دودھ لے سکتے ہیں پرتی ورشم ایک بچہ لے سکتے ہیں ان کا سوست اچھا رہے گا تو ہمارا بھی جو آرثی کلاب ہے وہ ہمارا بنا رہے گا ہمیں بچہ پرابت ہوگا ساتھ کے ساتھ ہمیں دودھ بھی پرابت ہوگا اسی کے ساتھ جب بیج کا دپادن کی بات کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ہاتھ سے ہی ہارویسٹ کروانے کی کوشش کریں تا جو بیجوں کا جو بیج ادھ بادن ہے وہ اچھا ہو اس میں جینٹک پیروٹی بنی رہے اور اس میں ایڈ مکشر دوسرے کسی گیوں کی دوسری بیج ملاوٹ نہ ہو سکے یہ ہمارا ہمیشہ برکس پریاس رہتا ہے ہم کسانوں کی سیوہ میں ہمیشہ سمرپت رہے ہیں اور سمرپت رہیں گے گیوں کی ہارویسٹنگ کے ویڈیو لگاتار آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان کے ادھ بادن کی بات بھی کریں گے کہ کتنا ادھ بادن ہمیں پرابت ہوا اچھا ہی سوڑا سو اکتر ہم ہارویسٹ کر رہے ہیں اس کا ہم ہمارے پاس اپنا کانٹا ہے اس کے ساتھ ہم تول کے ہم اس کو اس کا ادھ بادن بھی بتائیں گے اسی کے انہی شبدوں کے ساتھ اپنے شبدوں کو بھی رام دیتا ہوں جا جوان جاکی سان